اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ کو جوہنا ٹائلو فورسین کے بارے میں بتانے والے ہوں اگر آپ نے پرندے وغیرہ رکھے میں ہیں توتے مرگے مرگیاں پولٹری لائف سٹاک کچھ بھی آپ نے رکھا تو ٹائلو فورسین آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دوستو یہ بہت ساری بیماریوں کا جوہنا بہت اچھے سے جوہنا فائٹ کرتا ہے بیماریوں سے آپ کے پرندوں کو بچاتا ہے ٹائلو فورسین جوہنا یہ ایک انٹی بائٹک ہے ایک بہت اچھا جوہنا انٹی بائٹک ہے اس سے بیسٹ انٹی بائٹک میں نے آج تک جوہنا کبھی بھی نہیں دیکھا سب سے پہلے تو یار یہ ایک سستہ بہت ہے یہ رکھی کہ ایک سو پہنر پیس کی قیمت بتا رہے ہیں اور جوہنا سائمنز کمپنی ہے پاکستانی لوکل کمپنی ہے دوستو اور یہ بہت ہی زبر اور بہترین قسم کی ریزلٹ دیتا ہے اگر آپ کی پرندے جو ہیں نا سردی گرمی چینج ہونے کی وجہ سے موسم کی تفدیلی کی وجہ سے دوستو یہ اگر آپ کے پرندے ڈیلے ہو رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں تو سب سے بیسٹ ہو گئی انٹی بائٹک ٹائلو فورسین سٹریس میں آپ کے پرندے ہیں تب آپ دے سکنے ہیں اپنے پرندوں کی اچھی صحت کے لیے دے سکنے ہیں سی آر ڈی ہے ان کو کرونک ریسپاریٹی ڈیز جو ہوتا ہے اگر آپ کا پرندہ اس میں سے گزر رہے ہیں تب آپ دے سکنے ہیں آپ کے پرندے کے روزہ جیسے بیماری سے گزر رہے ہیں موہ آنکھ ناکھ کی سوزش ہے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو ٹائلو فورسین تب بھی بہت بہترین چیز ہوگی تو دوستو آپ نے اس کا طریقہ استعمال لیے بتا دوں گا لیکن دو چار اور چیزیں آپ کو بتا دوں بیماری کسی قسم کی بھی ہو اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا اس کے اوپر یہ دیکھیں بیماریاں مزید انگلیش میں اتنی زیادہ لکھی ہوئی بھی ہیں بہت ساری بیماریوں کا حال ہے اس میں اگر آپ کو نہیں بھی پتہ نہ کہ آپ کے پرندے کو کیا بیماری تب بھی آپ ٹائلو فورسین کا استعمال کروا سکتے ہیں دوستو اور دوستو اس میں سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں حال کر کے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کو فیڈ میں ڈال کے بھی دے سکتے ہیں تو دو طریقے ہیں اور ایک ہوتا ہے دوستو اور بھی اس کو دے رہے ہیں تو تب بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کا پرندہ بیمار ہو چکے ہیں تو تب بھی دے سکتے ہیں دونوں طریقہ آپ کو بتاؤں گا ٹائلو فورسین بہت ہی بہترین سب سے پہلے اس کا طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں اس کو آپ نے ایک ساف سے برطن کے اندر بلاسٹک برطن کے اندر ساف پانی لینا ہے اگر دوستو آپ کا پرندہ بیمار ہے تو آپ نے چار جو گرام ہے نا اس کے پورٹر کے لے لینا ہے اور ایک لیٹر پانی کے اندر ڈال دینا ہے اگر آپ کے پرندے آپ کو احتیاطی طور پر دینا چاہ رہے ہیں تو دو گرام پر لیٹر میں آپ نے اینر دے دینا ہے تین سے چار دن آپ نے پکا دینا ہے تین سے پانچ دن دینا ہے تو سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کا پرندہ ٹھیک ہو گیا تو چار دن تک نہیں ہے اگر آپ کو لگ رکے آپ کا پرندہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ پانچ دن تک اس کو ضرور استعمال کروائیں دوستو اس کا دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پرندے دوستو بیمار ہیں تو آپ پانچ کلو خوراک کے اندر ہے یہ ایک پورا بیس گرام کا فیڈ میں مکس کرنے ہیں پاورڈر بیماری کے طور پر اور اگر آپ احتیاطی طور پر دے رہے ہیں تو پانچ کلو خوراک کے اندر آپ نے دس گرام یہ جو ہے ٹائلو فرسین پاورڈر ڈال دینا ہے فیڈ کے اندر چار سے پانچ دن کے لیے دیں آپ تو پہر کی خوراک میں آپ نے یہ دین ہے دوستو ٹائلو فرسین پاورڈر لیتے وقت آپ نے ایکسپائری ضرور دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا یہ کھلا با نہیں ہونا چاہیے پاورڈر دوستو اس کو آپ نے رکھنا ہے اگر جہاں پہ بھی رکھیں تو تھنڈی جگہ پہ رکھیں پچیس سے تیس ڈیگری صرف میں یہ سیف رہتا ہے زیادہ گرم جگہ پہ نہیں رکھنا جہاں پہ دھوپ وغیرہ پڑھتی ہے وہاں پہ بھی نہیں رکھنا دوستو ایک چیز اور ذہن میں رکھیں گے اگر یہ آپ انٹی بائٹک استعمال کروا رہے ہیں اس کے دوران آپ نے کسی قسم کی اور دوائی نہیں استعمال کرنی ویکسین نہیں دینی دورانے انٹی بائٹک کبھی بھی آپ کو انٹی بائٹک استعمال کروا رہے ہیں اس کے دو تین دن کے بعد کوئی دوسرا آپ ٹریٹمنٹ کریں کوشش کریں کہ چار سے پانچ دن کے بعد کوئی دوسرا ٹریٹمنٹ کریں کوئی دوسری دوائی دینی ہے ویکسین کرنی ہے تو کم سے کم پانچ دن ویٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے دوسری کو دوائی دیں گے تو یہ تھی دوستو ایک بہت ہی قیمتی ویڈیو جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ آنے والا اگر آپ نے پرندے رکھے میں تو آپ یہ ٹائل او پرچن ضرور اپنے پاس رکھیں کیونکہ گرمیاں بھی آگے شدید آ رہی ہیں اور گرمی شدی دونوں میں اس کا بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے یہ ضرور اپنے پاس لے کر آنیاں احتیاطی طور پر اگر آپ کے پرندے ٹھیک بھی ہیں تو اس سے آپ کے پرندوں کی صحیحت بہت اچھی رہے گی اگر کسی قسم کی کوئی بیماری آ رہی ہوگی نا اس میں آپ کے پرندوں میں تو ٹائل او پرسن پاورڈر کی وجہ سے وہ بیماری جلدی ختم ہو جائے گی اگر آپ کو پتہ بھی نہ ہو اسی لئے دوستو میں کہتا ہوں کہ پندرہ دن میں کوئی ایک دفعہ آپ انٹی بیٹک ضرور دیا کریں ٹائل او پرسن سے پیس کوئی نہیں ہے اور اس سے سستا بھی کوئی نہیں ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو کل ایک نئی ویڈیو ساتھ اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ